ایک دوسرے کا ہم سبھی سممان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے جانے سے پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا ہم اس کے لئے جانبی قربان کریں گے نفرج جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر نفرج جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم اس کے لئے جنگ کا اعلان کریں گے قرآن کا تم عدب کرو گیتا کا کرے ہم مشکل ہم ایک دوسرے کی آسان کریں گے جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں دی آر وی نیوز ڈی آر وی نیوز میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے میں مولانا عبد الرحمن میرے مہان دیش بھارت کے پیارے دیش واسیوں آج اس گڑ تنتر دیوس کے شب اوثر پر آپ سبھی کو میرے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے ہاردک شب کامنا ہے پھر یہ درشکو مہان دیش بھارت کو آزادی دلانے میں سبھی ورگ ذات اور دھرم کے لوگوں نے بلیدان دیا ہے ہمارا دیش بھارت پندرہ اگست سن وننیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا آزادی کے بعد ہمارے پاس کوئی نیجی قانون نہیں تھا جسے پورے دیش میں لاغو کیا جاتا اس لیے دیش کے تتکالین راشپتی اور سنبیدھان سبھا ادھیج ڈاکٹر راجندر پر سات دیں سنبیدھان نیرمان کا کار ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کو دیا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے نیت ترط میں سنبیدھان اسٹھاپیت سمیتی دوارا دو سال گیارہ مہینے اٹھرہ دن کے بعد 26 نومبر سن وننیس سو ونچاس کو سنبیدھان پاریت دیا گیا اور 26 جنوری وننیس سو پچاس کو اس سنبیدھان کو پورے دیش میں لاغو کر دیا گیا جسے ہم گڑھ تنتر دیوس کے نام سے جانتے ہیں جسے آج پورا بھارت پورے بھارت کے دیش واسی حرجات ورگ اور دھرمی کے لوگ گڑھ تنتر دیوس بناتے ہیں پھر یہ درشکوں ہر بیٹک کو اپنے ماتر بھومی سے پیار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کی ماتر بھومی ہی اس کے لیے سب کچھ ہے اسی لیے ماتر بھومی اور اس کی مٹی سے پیار یہ پراکرتک پرکریا ہے اور اسے پراکرتک پرکریا کو بنائے رکھنے کے لیے پبیتر پستخ قرآن مجید نے سور نیسا کی آیت نمبر 66 کے اندر ورنن کیا ہے آئیے وہ آیت کریمہ کا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا عَنْقُسَكُمْ عَوِقْرُوجُوا مِّنْ بِيَارِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ میں آتماوں کی پیار کو ماتر بھومی کے پیار کے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی ہر بیکتی اپنی ماتر بھومی سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے اپنی آتما سے پیار کرتا اپنی جان سے پیار کرتا ہے اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کی آیت نمبر آٹھ کے اندر بیان فرمایا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِّنْ دِیَارِهِ یہاں پر ان مہاجرین کا ورنن ہے کہ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے یعنی اپنی ماتر بھومی کو چھوڑ کر کے مدینہ کے بلیدان دیا تو ان کے اس بلیدان کی اللہ تبارک و تعالی نے بہت پرشنسہ کی اور سراہنہ کی پھر یہ درشکو پران مجید کے اس بیان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماتر بھومی سے پیار یہ ہر منوش کو ہوتا ہے اور ہمیں بھی اپنے پیارے بھارت دیش سے بہت ہی پیار ہے آئیے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے ہم ماتر بھومی کا پیار آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اما ختیجہ نے آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں تو ورقہ ابن نوفل نے آپ کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ لوگ آپ کو عذیت دیں گے آپ کو تکلیف دیں گے لوگ آپ کو جھڑلائیں گے تو آپ نے کچھ نہیں کہا جیسے یہ کہا کہ مکہ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے تو آپ نے کہا کہ ہمیں نکلنے پر مجبور کر دیں گے اس وقت آپ نے بولا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ منوش کو اپنے ماتر بھومی سے کتنا پیار ہوتا ہے اسی طریقے سے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو پیارے نبی نے مکہ سے کہا کہ اے مکہ تو بڑا ہی پیارا شہر ہے میں تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے یعنی کس قدر منوش کو اپنے ماتر بھومی سے وطن سے پیار ہوتا ہے اس کا اندازہ انہی واقعوں سے آپ لگا سکتے ہیں پھر یہ درشکو تو اگر ہمیں اپنے پیارے مہان بھارت دیش سے اگر پریم ہے تو اس پریم کی کچھ تقاضے ہیں جو پورا کرنا چاہیے اس کی اوشکتاؤں کو پورا کرنا چاہیے چند اوشکتائیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا یہ ہے کہ ہمیں ماتر بھومی کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے یعنی انگریزوں سے اس وطن بھارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دلائی ستنترتہ دلائی اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس کی مثال اب ہمارے ملک میں ہمارے وطن میں ہر ورگ اور ذات اور دھرم کے لوگ رہتے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے اپنے اللہ سے پرارکنا کریں جسے ہم عیشور باٹ بھگوان جو بھی مانتے ہوں پرارکنا کرنا چاہیے شکریہ آدھا کرنا چاہیے تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور اپنے بندوں کی مدد کی اور دشمنوں کو اللہ تعالی نے شکست دی یعنی انہیں ہر عطا کیا دوسرا اوشکتہ ہمیں اور آپ کو یہ پوری کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنے ماتر بھومی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے پرارتھنا کریں جس طرح پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا وران قرآن کریم سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے وَإِذْ قَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّجَ جس بھی ناہیے سے ہو سکے جس بھی مناسبت سے قانون کو ہم نہ توڑیں اسی طرح سے پانچوہ پوائنٹ یہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیش کے قانونوں کا پالن کریں شاسکوں کا سممان کریں اور اپنے دیش کی بکاس اور سمردی کے لیے اللہ سے پرارتھنا کریں دعا کریں اور گنگا جونی سب بھیتا کو ہر پرکار سے مجبوط کریں یہی ہمارے اور آپ کے لیے ماتر بھومی اور اس کی اور شکتاؤں کا پیار ہے جو ہمیں اور آپ کو دینا چاہیے اب اسی قویتہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں نے اتنی ہی بات پیش کی وہ قویتہ سننے کی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اب دیجئے اجازت مولانا عبد الرحمن اور ڈی آر وی نیوز کی پوری ٹیم کو دھنے بات موسیقی